سرات مستقیم چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں اور بیل پٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ تازہ ترین خبر آپ کو فوری طور پر مل سکے اسلام علیکم دوستو ایک تازہ ویڈیو کے ساتھ آپ کے حتمت میں حاضر ہوں بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے سپانسرشپ یا اپنے کفیل کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اور وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جس میں ہم ان کو نہیں تبدیل کر سکتے تو دوستو وہ چھے کنڈیشنز جیسے میں نے اپنی ایک پہلی ویڈیو میں یہ آپ کو بتائی ہیں کہ وہ یہ صورتحال ہے جس میں آپ اپنے سپانسرشپ لیبر قانون کے لحاظ سے اپنی تبدیل کر سکتے ہیں مگر کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جس میں آپ اپنا سپانسرشپ تبدیل نہیں کر سکتے وہ کنڈیشنز کیا ہیں وہ میں آپ سے ڈسس کرتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہے تو آپ اپنی سپانسرشپ تبدیل نہیں کر سکتے سب سے پہلے اپنے پاسپورٹ بنوائیں اس کو انٹری کروائیں جوازات میں تاکہ آپ کی جو ہے پاسپورٹ ایکسپائری وہ ختم ہو سکے دوسرا جو ہے وہ اس کا یہ کنڈیشن ہے کہ اگر لیگل وی پہ کوئی بھی کمپنی آپ کو قانونی طور پہ اس کے کمپنی کا کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے وہ آپ کو فائنل ایکزٹ پہ بھیجنا چاہ رہی ہے لیگل ایکزٹ ری انٹری ویزا ہے آپ کا یا فائنل ایکزٹ کا ویزا تھا آپ کا اس پہ آپ کوئی قانونی کاروائی نہیں کر سکتے جس میں وہ کمپنی یا وہ کفیل آپ کو آپ کے کنٹری میں واپس بھیج سکتا ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جو ہے آپ کا نیو ایمپلائیو جو ہے وہ یا آپ کے اوپر کوئی ٹریفک وائلیشن یعنی ٹریفک کا کوئی جرمانہ ہے تو اس سلسلے میں بھی جب تک آپ اس کو کلیر نہیں کریں گے آپ کیا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا سب سے پہلے اپنے جتنے بھی جرمانے آپ کے اکامے کے اوپر ہیں یا وائلیشن کے انپیڈ وائلیشن فائنس ہیں وہ پہلے آپ پے کریں اس کے بعد آپ کا اکامہ یا آپ کا سپانسرشپ کسی دوسری کمپنی کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے اس سلسلے میں دوسرا جس کے پاس آپ جا رہے ہیں پہلے اس سے بھی پتہ کر لیں کہ آپ کے اوپر کوئی ایسے کوئی فائن تو نہیں ہے کوئی جرمانے تو نہیں ہے تاکہ ایسا نہ ہو کیونکہ آپ اپنے پہلے تفیل سے بھی آپ کی بات خراب ہو جائے اور آپ دوسرے تفیل کے پاس جا رہے ہیں وہاں پر بھی آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑے کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی ٹیکسس پہ نہیں کی ہوتے یا انہوں نے کوئی اور ایشوز ان کے ساتھ ہوتے ہیں جس کے بیئے سے آپ بیچ میں ہینگنگ کنڈیشن میں آ جاتے ہیں آپ بیچ میں لٹک جاتے ہیں آپ کا ٹرانسفر نہیں ہوتا جس کے بیئے سے آپ کو کافی ٹائم سروائف کرنا پڑتا ہے سیلری کے ایشوز بن جاتے ہیں اور بات سیلری مسائل پیدا ہو جاتے ہیں چوتھا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ اگر منسٹری آف لیبر آپ کو پرمیشن نہیں دیتی ہے کیونکہ آپ کو ریکویسٹ ڈالتے ہیں جو کہ منسٹری آف لیبر کے تھرو منسٹری آف انٹیریٹ کے پاس جاتی ہے اگر منسٹری آف لیبر آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ جی آپ ٹرانسفر نہیں کرا سکتے اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا تو اس صورت میں بھی آپ کا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا ہے یعنی منسٹری آف لیبر سے لازمی طور پر نکل کفالے کی اجازت لینی ضروری ہے اگر وہ اپروف نہیں کرتی ہے تو آپ کا ٹرانسفر نہیں ہوگا تو یہ وہ کچھ کنڈیشنز ہیں جس پہ لوگوں کو اس بارے میں یہ نہیں پتا پتا تھی ہو سکتا ہے کافی لوگوں کو نہیں پتا تھی تو اس لیے آپ ان چیزوں کو اس میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ ساری انفرمیشن سے یہ ساری معلومات ان تک پہنچیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا اسلام علیکم